لاکھوں نہیں کروڑوں روپے ملیں گے نماز فجر کے بعد سورت کوسر اس طرح پڑھ لو صرف ایک دن کا وظیفہ ہے یہ موقع بار بار نہیں ملتا فائدہ اٹھا لو بسم اللہ الرحمن الرحیم بہترم ناظرین فجر کی نواز پڑھنے کے بعد سورت کوسر کا یہ وظیفہ کر لو لوگ دروازہ کھٹ کھٹا کر پیسے دے کر جائیں گے یقین نہیں آتا تو بے شک آزمال ہو آج ایسا مجرب اور غیبی وظیفہ آپ تمام ناظرین کی خدمت میں پیش کروں گا جو لوگ کرز کی وجہ سے پریشان ہیں اور غوری طور پر چاہتے ہیں کہ پیسوں کا غیبی طریقے سے بندوبست ہو جائے گر میں بڑے مسئلے مسائل ہیں مہنگائی سے پریشان ہے میرا یقین مانے آج دل سے یہ مجرب وظیفہ اپنے بھائیوں اور بہنوں کو ان کی پریشانیوں کے حل کے لیے بتانے لگا ہوں رزق اور دولت کا یہ مجرب وظیفہ ہے جس ترتیب سے بتاؤں گا آپ نے اسی ترتیب سے کرنا ہے اپنی طرف سے تھوڑی سی بھی آپ کو کمی بیشی نہیں کرنی ورنہ آپ کو جو وظیفہ ہے اس کے جو اثرات ہیں وہ آپ کو نظر نہیں آئیں گے الٹا آپ لوگ اپنا وقت ضائع کریں گے تو اس لیے آپ لوگ جب فجر کی نماز پڑھ لیں اب یہ ضروری نہیں کہ آپ کو فجر کے فوراں بعد ہی یہ وظیفہ پڑھنا ہے یہ ضروری ہے کہ آپ نے صبح فجر کی نماز ضرور پڑھنی ہے اور فجر کی نماز کے بعد آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے اس وظیفہ کو کرنے کے لیے آپ نے پہلے نماز فجر ادا کرنی ہے اور پھر آپ نے جائے نماز پر بیٹھ کے یہ وظیفہ کرنا ہے آپ لوگ یہ ویڈیو دیکھیں کسی بھی وقت ویڈیو دیکھیں یہ نہیں کہ آپ لوگ آج ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آج ہی یہ عمل کرنا ہے کسی بھی دن جب آپ فجر کی نماز ادا کر لیں سکون سے آپ یہ وظیفہ پڑھ لیں گھر میں پڑھ سکتے ہیں جہاں کئی موجود ہوں آپ مسجد میں ہیں آپ گھر میں یا باہر فجر کی نماز ادا کر رہے ہیں کسی بہن بھائی کے پاس فجر کی نماز ادا کر رہے ہیں اگر آپ کا وہاں دل چاہتا ہے تو آپ وہاں پر بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں یہ اتنا آسان اور اتنا مجرب وظیفہ ہے کہ آپ لوگ مسجد میں بھی پڑھ لیں آپ کو گھنٹوں بیٹھ کر یہ وظیفہ نہیں پڑھنا بلکہ کچھ منٹ لگیں گے یہ وظیفہ پڑھتے ہی آپ لوگ موجزات کو اپنی آنکھوں کے سامنے انشاءاللہ دیکھیں گے لیکن ایک میری بات آپ لوگ بڑی توجہ سے سمجھ لیں کہ آپ لوگوں کی جو شکایت ہیں کہ ہم جب بھی وظیفہ پڑھتے ہیں وہ وظیفہ اثر نہیں کرتا آج میں آپ کو بہت ہی خاص بات بتانے لگا ہوں کہ آپ کا وظیفہ اثر کیوں نہیں کرتا کچھ بھائی بہن کہتے ہیں کہ نہ ہم نماز چھوڑتے ہیں کوئی وظیفہ ایسا نہیں کہ ہم نہ پڑھتے ہوں ہر وقت کی نماز کے بعد وظیفہ پڑھتے ہیں صبح بھی وظیفہ شام بھی وظیفہ تو آپ لوگوں کی سب سے بڑی غلطی یہی ہے آپ لوگ ایک دن میں ایک سے زیادہ وظائف ہرگز نہ پڑھیں بھلے آپ نوٹ کر لیں ایک دن کا کوئی عمل ہے ایک دن کا کوئی وظیفہ ہے ایک دن کا ہی کوئی وظیفہ ہو لیکن آپ تمام دوست ایک دن سے زیادہ ایک حاجت کے لیے جو وظیفہ آپ کو بتایا گیا ہے روزانہ ایک وظیفہ پڑھے کسی بھی حاجت کے لیے ہو کسی اور حاجت کے لیے آپ دوسرا کوئی وظیفہ پڑھ سکتے ہیں لیکن آپ لوگ ایک دن میں ایک حاجت کے لیے بے شمار وظائف ہرگز نہ پڑھیں آپ لوگ کیا غلطی کر جاتے ہیں کہ کسی ایک حاجت کے لیے بہت سارے وظیفے ایک ساتھ پڑھ لیتے ہیں مثال کے طور پر آپ کا کوئی رزق کا مسئلہ ہے قرض کا مسئلہ ہے تو اس قرض کے لیے آپ لوگ ایک دن میں آپ کو کوئی عمل بتایا گیا ہے کہ یہ ایک دن کا عمل ہے تو پہلے پورا دن وہ عمل مکمل کریں ایک سے زیادہ وظائف نہ پڑھیں پھر اگلے دن دوسرا وظیفہ پڑھیں تیسرے دن تیسرے وظیفہ پڑھ لیں ترتیب سے وظائف پڑھ کریں اور جس تعداد میں بتایا جائے اسی طرح پڑھ کریں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدارہ اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں کیونکہ ایسے بہت سے وظائف بہت سے عمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسز پر کرتا رہوں گا عمل کیا ہے جیسا کہ میں نے بتایا کہ فجر کی نماز سکون سے ادا کر لیں پھر اس کے بعد جیسے ہی سلام پھیر لیں چاہے تو اسی وقت یہ عمل کر لیں یا تھوڑی دیر بعد کر لیں لیکن بہتر ہے کہ آپ اسی وقت سکون سے یہ عمل کر لیں باوضو مسلح پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے درود پاک آپ کو ایسا بھی پڑھ سکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے ایک بار سواب کے نیت سے درود پاک میرے ساتھ بھی پڑھئے گا درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے آپ میں سے جو کوئی جو کچھ بھی مانگنا چاہتا ہے مانگ لے آج قبولیت کی گھڑیاں ہیں آج تقدیر اور نصیب کے مقدر کا ستارہ شمکٹے گا آج روزگار کے لئے پڑھ لو بے اولاد ہو اولاد کے لئے پڑھ لو تنگ دست ہو روزگار کے لئے پڑھ لو میاں بیوی میں محبت کی کمی کے لئے پڑھ لو نافرمان اولاد نافرمان شوہر کے لئے پڑھ لو کرس نجات کے لئے پڑھ لو من پسند شادی من پسند نوکری کے لئے پڑھ لو جس کی جو حاجت ہے جو مقصد ہے جو خواہش ہے آج مانگ لینا آج اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی کوئی حاجت نممکن ہے آپ کو لگتا ہے کہ یہ کسی صورت بھی پوری ہو نہیں سکتی تو آپ نے صرف اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار آعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے پھر فوری طور پر آپ نے اپنے آنکھوں کو بند کر لینا ہے اور پوری توجہ اور دیان کے ساتھ اپنے مقصد کو زیر میں رکھتے ہوئے پہلے نمبر پر آپ نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پہلا کلمہ آپ نے پڑھنا ہے جب آپ لوگ ایک بار پہلا کلمہ پڑھ لیں پہلا کلمہ پڑھنے کے فوراں ہی بعد آپ نے صورت کوسر کا بڑا ہی مجرب وظیفہ پڑھنا ہے اب آپ نے سب سے پہلے صورت کوسر پڑھنی ہے صورت کوسر کی تلاوت سماد فرمالیں بسم اللہ الرحمن الرحیم انہا اعطینک الکوثر فصلی لربک ونحر انہا شانئکہ والابدر صورت کوسر کو آپ ہاتھ کے انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں آپ نے صورت کوسر کو اکیس بار پڑھنا ہے اکیس مرتبہ جب صورت کوسر پڑھ لیں اب آپ کو یہ قسم بتاؤں گا اس کے فوراں بعد آپ کو یہ قسم پڑھنا ہے کتنی بار پڑھنا ہے یہ بڑی توجہ سے سمجھ لیں یہ اسم یاباسیتو ہے جو کہ صرف ایک مرتبہ آپ کو پڑھنا ہے اس کے بعد فوراں سے آپ لوگوں کو دوبارہ سے اکیس مرتبہ صورت کوسر پڑھ لینی ہے جب اکیس بار دوبارہ آپ صورت کوسر پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ لوگوں کو آخر میں سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ العظیم پڑھنا ہے کیسے پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ العظیم ایک بار ہو گیا سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ العظیم دو بار ہو گیا سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ العظیم تین بار ہو گیا اس طرح سے آپ ہاتھ کے انگلیوں پر پڑھ لیں یا تصویر کے دانوں پر پڑھ لیں آپ نے اکیس مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ العظیم پڑھنا ہے آپ یہ عمال بتائے گے طریقے سے پڑھنے کے بعد آخر میں وہی درود پاک پڑھ لیں جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا اور اس کے بعد آپ کا یہ وظیفہ یہ عمل مکمل ہو جائے گا درود پاک پڑھنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو جس طرح دعا کے لئے اٹھاتے ہیں اس طرح اٹھا لیجئے گا اور پھر اپنے دونوں ہاتھوں پر پھونک ماریے گا دم کر لیں یعنی دونوں ہاتھوں پر پھونک مار کے اپنے چہرے پر پھیر لیں اور اس کے بعد ہاتھ اٹھا کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ لیجئے گا محترم ناظرین دعا ایسی عظیم عبادت ہے کہ ہمارا اللہ ہمارے دن کی سرگوشی کو بھی سن لیتا ہے عبادت کی طلب کو قبول فرماتا ہے اس کے لئے الگ سے وقت بھی نکالنا نہیں پڑتا یہ عبادت کچن ہو یا بچوں کے معاملات شہر کا انتظار ہو یا مہمان نوازی آپ اللہ سے مخاطب ہوتے ہیں اور اللہ آپ سے بات کرتا ہے آپ کے سوالوں کا جواب دیتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور تمہارے رب نے فرمایا مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا بے شک وہ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں ان قریب ظلیل ہو کر جہنم میں جائیں گے عموماً مانگنے والے لوگ اچھے نہیں لگتے مگر اللہ کا تو الگ ہی معاملہ ہے کہ اسے مانگنے والے پسند ہیں حتیٰ کہ چھوٹی سی چھوٹی ضرورت کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ اس کا بندہ اس سے مانگے دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہِ الٰہی میں قبول و منظور فرمائے آمین سمہ آمین محترم ناظرین اپنے رزق میں برکت اور وساط کے لیے اللہ تعالیٰ کے نیانوے ناموں میں سے ایک نام کمیٹ میں ضرور لکھے اللہ تعالیٰ ہم سب کا ہم یوناصر ہو آمین سمہ آمین اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا مجھے بھی اپنی نیک دعاوں اور تمناوں میں ضرور یاد رکھیے گا ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ